دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے دوستو ازرائیل فلسطین کے ید کو لے کر جو ایران کے ودیش منطری کا بیان آیا ہے تازہ بیان جو آیا ہے وہ چنتہ جنک ہے اور چنتہ جنک اس لیے ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا دعویٰ کیا ہے جس کو دے کر ہر کوئی چنتہ میں چلا گیا ہے کہ واقعی ازرائیل نے ایک بڑا حملہ بول دیا ہے گازہ پٹی میں کیونکہ سپرنٹر کر کے ایک ٹویٹر یوزر ہے جو اس سب تمام چیزوں کے اپ ڈیٹس یہاں ٹویٹر پر ڈالتا رہتا ہے اس نے لکھا ہے کہ ایرانین فورن منسٹر حسین آمیر عبداللائی خان دے پوش دا بٹن ایران کے ودیش منطری نے یہ بیان دیا ہے کہ دے پوش دا بٹن انہوں نے بٹن دبا دیا ہے اس کے کئی معنی لوگ نکال رہا ہیں ایران عبداللائی نے لکھا ہے کہ ایران کے دیش منطری نے کہا دے پریس دا بٹن اس کا معنی یہ یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ گراؤنڈ کا جو حملہ ہے زمینی حملہ وہ شروع کر دیا ہے اسرائیل نے لیکن اس سب سے پہلے قیاسوں کا بازار لگتا ہے اسرائیل نے خود ہی اس کی پشتی کری ہے کہ گازہ میں اسرائیل نے اس پرنٹر نہیں ڈالا ہے آمی سپوکس پرسن آمی کے جو پروکتہ ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کا اس کا بیان کہ اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن گازہ میں شروع کی ہیں یہ ویڈیو آپ چاہیں تو دیکھ سکتا ہے کسی ٹرانسلیٹر کی ساہتہ سے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر وہ ہبرو بول رہا ہے جو پروکتہ ہے اسرائیل کی ڈیفنس فورس کے آرمی کا اور اس کا صاف یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے گازہ میں زمینی ید کی شروعات کر دی ہے اور یہ تک لوگ کہہ رہا ہیں کہ زمینی ید کے اندر اسرائیل کا سیدھا سیدھا ادیش ہے کہ پوری غازہ پٹی پہ قبضہ کرنا لوگوں کو مارنا کاٹنا لوگوں کو ختم کر دینا یا ان کے آگے جو جھک جائیں ان کو وہاں رکھ لینا بچے کتنے مارے جا چکے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اسرائیل فلسطین کے جو سواس منترالہ ہے اس نے صاف طور کی اوپر جاری کی ہیں آکڑے سات ہزار سے حد ایک جانے جا چکی ہیں جس میں تین ہزار بچے بتائے جا رہا ہیں اور آج کی رات کو لے کر کل کی رات جو تھی کیوں گزر رہی ہے اور اب جو وہاں پر رات چل رہی ہے اس وقت جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو لے کر ایک نیوز ناو فور یو ایسے کر کے ایک ایرابیک ہینڈل ہے اس نے لکھا عربی میں جس کا ٹرانسٹیشن کیا ہے ٹوٹر کی اوپر سینئر ازرائیلی ادھکاری جو ہیں ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ ٹونائٹ از دا نائٹ آج کی رات ہی رات ہے اس کے پیچھے کیا بتایا جا رہا ہے کیا کرنے والے ہیں کیا ایک سازش کری ہوئی ہے ازرائیل نے کیا پھر بہت سارے بے قصور بچے جب یہ رات ختم ہوگی کیونکہ ہمارے یہاں صبح ہو چکی ہے پر وہاں پر ابھی رات چل رہی ہے صبح کی شروعات ہے کیا ابھی تک کوئی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے کیا بہت بڑا گھٹنا کرم ہو چکا ہے ایران کے ودیش منطری کا یہ بیان کیا کہتا ہے یہ اپنے آپ میں کئی سارے سوال کھڑے کر رہا ہے جس طرح سے وار کرائیمز کی ساری سیمائیں ازرائیل نے پار کر دی ہیں ہوائی حملوں کے اندر تو ازرائیل جب اپنا اسلاح بارود لے کے گازہ پٹی میں گھسا ہے تو اس کا کیا حال کرنے والا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حماس کے نام پر خود پر حملہ کروانا اور اس کے بعد پھر جوابی حملہ بولنا شاید یہ ایک بہانے کے لیے دھونڈا گیا اور لوگ کتنا صحیح کہہ رہا ہیں کتنا غلط کہہ رہا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اس کا فیصلہ کرنا لیکن جو بہت لمبے وقت سے سازش تھی جو بہت لمبے وقت سے چاہت تھی اسرائیل کی کیا وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اس یود کو کہیں بھی ورام دینے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے دو سو چالیس لوگ اسرائیلی جو ہے وہ بندہ کے حماس کے پاس فلسطین میں اسرائیل کے خلاف ایران کے جو ودیش منتری بیان دے رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی بیان دیا تھا اندوستان نے چھاپا تھا تمہیں بھی نہیں بخشیں گے حماس کے سمرتن میں کھل کر کھڑا ہوا ایران امریکہ کو دے ڈالی دھمکی یو ایس تک کو دھمکی دی تھی ودیش منتری مہودائے نے یو آئی نیشنز کے اندر کی یو ایس اگر بولتا ہے نرسنہار میں تو ہم یو ایس کو بھی نہیں بخشیں گے ہمارے شیطرمیہ کا لڑائی بڑھتی ہے ہم اس کے پکش میں نہیں ہیں ایک طرف تو یہ دعوے کیے جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گراؤنڈ انویزن کی طرف بڑھ چکا ہے اس نے غزہ پٹی میں گھس کے تباہی مچانی شروع کری ہوئی ہے جبکہ اس سے پیدے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا بہت سارے انتراشتری اکباروں میں چھپا بھی تھا کہ یو ایس نے اور عرب کنٹریز نے اسرائیل کو روکا ہوا تھا کہ ابھی اس کو اس وقت آپ اپنے حملوں کو روکیے یہ حالات اچھے نہیں ہوں گے انٹرنیشنل جو ایشیوز ہیں وہ بڑھ جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی دکھ رہا ہے کل تک تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل چاہتا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کے بندگوں کو چھوڑ دیا جا کیونکہ حماس نے اپنے جو عدیقاری موسکو بھیجتے رشا وہاں پر انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم بندگوں کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن سیس فائر ہونا چاہیے یود رکنا چاہیے اس کے بعد ہی ایسا کچھ پریشتیاں بن سکتے ہیں اور چاریز بندگ اسرائیل کے مارے بھی جا چکے ہیں اب تک یہ بھی دعویٰ حماس کی طرف سے ہوا لیکن اسی بیچ میں آٹی اردو نے یہ لکھا کہ اسرائیل عربی میں لکھا کہ ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں اردو میں لکھا کہ اسرائیل نے حماس کو یہ پیشکش کی ہے کہ سیس فائر کر دیں گے اگر ہمارے جو بندگ بنائے ہیں ان کو چھوڑ دیے جائے لیکن حماس ان کا کہنا ہے کہ العربیہ نے رپورٹ کیا ہے کہ حماس نے ایسا بنا کیا ہے لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اگر آپ دیکھیں یہ پرستتیاں جو بن رہی ہیں یہ اپنے آپ میں کتنی گھاتک ہیں کتنی خطرناک ہیں اور کیا واقعی میں پھر سے اسرائیل غادہ پٹی میں گھز کر زمینی حملوں کے ذریعے سے تباہی مچانے کا کام کر رہا ہے بے قصور جو بچے ہیں بے قصور جو ماں ہیں ان کو ایک دوسرے سے جوزہ کرنے کا کام کر رہا ہے ایک ایسا تصویر میں نے دیکھی کہ میرا دل ہل گیا ایک آدمی ہے فلسطینی وہ اپنی بیوی کے باڈی کی اوپر لکھا ہوا ہے اس نے اسے بہت اس سے محبت رہی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آٹھ مہینے کے کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا ایسے بھی لوگوں کو مارا گیا ہے تو اگر آپ سوچیں کہ کیا حالات بن چکے ہیں وہاں کے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں حالات اتنے بھیاوہ ہیں ہم یہاں بیٹھ کے بہت ساری پردشن کر سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر بہت کچھ بول سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے بہت سارا سلیوشن جاتا سکتا ہے سمادان بھی ہم یہاں بیٹھ کے اسرائیل کا پکش بھی لے سکتے ہیں جو کچھ لوگ انبھک بنے ہوئے ہیں لیکن کیا ہم ان بچوں کی کیفوں کو اگنور کر دیں گے کیا ہم ان ماہوں کی تکلیف کو ہم مکدرشک بنے ہوئے ہیں دنیا کے دیشوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ ایک لفظ بھی اس پر نہیں بول پا رہا ہے میرا آپ سے یہی نویدن ہے کہ ایران کے جو ودیش منطری نے بیان دیا ہے کہ دے پریس دا بٹن کہیں اس کا کوئی بہت بڑا کیمیکل ویپن یا نیوکلیر ویپن کا ارتھ تو نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا نیوکلیر یوت تو ہونے نہیں جا رہا ہے کہ ہم تیسرے وشید کی طرف بڑھ گئے ہیں یہ اتنے سارے سوال ہیں کہ جن کے جواب مل پانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروک کر سکتے ہیں کیجئے واتس اپ گروپس ہوں گے آپ کے ان میں آپ شیئر کر سکتے ہیں لائیو ٹی وی کو آپ سبسکرائب کرنے کا کہیے اپنے ساتھیوں سے آپ بھی کچھ بولیے آپ بھی کچھ بنائیے آگے تک جاگروکتہ پھیلائیے لوگ جاگروک ہو سکے اور کہیں نہ کہیں جتنے بھی گودی میڈیا جو فرضی خبریں چلاتا ہے جو جھوٹ پھیلاتا ہے اس کو ہم اور آپ مل کے بے نقاب کر سکے لیکن فلسطین کے لیے جو حالات بنے ہیں وہ چنتا جنک ہیں حماس کے آڑ میں حماس کے نام پر جس طرح سے قتل و غارت ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اس کے اس کے چودہ سو لوگ مارے گئے ہیں حماس کے نام پہ جو حملے کی ہیں اس میں ساتھ ہزار زیادہ لوگ مارے گئے ہیں نام کے ساتھ فلسطین کے سواس ویبھاگ نے سواس منطرہ دینے جاری کی ہیں تو یہ بہت بڑا اپنے آپ میں یہ ہے کہ آتنگوادی ہے کون آتنگ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا اور لائف ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جائے ہند جائے بھارت دلائف ٹی وی سچ سب سے آگے موسیقی موسیقی موسیقی